نمازکار اسے میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ڈلی بولوں سے جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سبھی کسان سنگٹھنوں اور سکھ جتے بندیوں کی اہم میٹنگ شروع ہو چکی ہے اگامی رنیتی بنانے کو لے کر چکی کندر سرکار نے کسان نیتاؤں کے سامنے کسان سنگٹھنوں کے سامنے یہ بات کہی تھی گرہ منتریاں مشاہ نے کہ اگر کسان یہاں سے جا کر برادی مو ہو جاتے ہیں تو ان سے اگلے دن ہی بیٹھ کر باتشت کی جائے گی اور ان کی سمسیہ کا سمادان نکالنے کے پوری کوششیں کی جائے گی اور اس میں اہم میٹنگ چل رہی ہے جہاں پر ہجاروں کی سنکھیں ہیں جو کسان ہے یہاں پر ایک ساتھ پہلی بات تیسری دن میں موجود ہوئے جس میں تیس جسے بندیوں کے ساتھ ساتھ ہریانہ اور پنجاب کے تمام کسان سنگٹھن موجود ہیں اور جڑ دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کمر کو ضرور شیئر کریں جان جو پہمے نہیں جار دیو جنہیں مندر تے سنجھوک تکسان مولچے میں بلانٹیر لکھا ہویا وہ جو بھی سنو حدیت کروں گا پہمے اوہ ٹرالی پچھے کا انہوں کہنا پہمے راستہ بلائے انہوں کہنا پہمے کوئی اکھار سائید وارہ میں ایسی تنوادی ہے سارے مولچے والوں انہوں نے لنگر بھی لایا کہ دمانگے بھی لا رکھ لیں انہوں نے کتھے تھان دینی ہے جو بھی اوہ بلانٹیر لکھا ہو کہو گی اوہ چرے والوں نے توڈالی ہزایت ہے من تسسے سارے نے اوہ بلانٹیر لکھا بہن جانے دی جو بھی گل کہہ دیا اوہ بلانٹیر لکھا ہوں تھی دیکھے ملوانے ہوں باس تسسے تسسی منڈ نہیں آیا تو اہے ہیں کہ نے سکری ایوہ فیصلہ سی آج نی میٹک نہیں آگلی گل ہے کہ جسی ہے بیٹر ایسنو جانتا سنو دکھا سلوہ افسوس ہے بھئی کل جڑے میڑ گئے ساتھیا دے نار پراما دے نار اس طرمہ تے دور بیار ہویا اسی اوہ دی میڑ گئے بچک میں اتالا بچارا جڑے میڑ گئے چنوار ساتھیا دے نار کسے اکا دکا بندہ بلو دور بیار ہویا اوہ دو اسی جتے بندگا دی میڑیز لوڈ کیتا تو نار یہ نو کنٹرول کر دکھاتا رہا اتا کتا گیا بھی جڑے بیڈ گئے رہے چینوار ساتھیا ہے پہمہ وہ نیشنل چینل ہے پہمہ وہ شوشل میڈ گیا رہے کوئی چینل ہے کوئی وہ نے وہ ستریسلہ کتا گیا میں میڑے تو بار پرس کار پرس ہویا کرو گی روج یہ لائی پسویریں دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کریں وہ نے وہ پرس کار پرس تار دیتا جا کروں گا آج جہاں پرس کار پرس تار دیتا جا کروں گا اور جو سمجھے پرس کار پرس تار دیتا جا کروں گا وہ سمجھے چار بجے پرس کار پرس ہوگو وہ جو بھی پاس کتے ہوگے اپیشیل جہاں ساتھا پرس لٹ وہ ہی ہوگا جو پرس کار پرس تار دیتا جاؤ گا جو اترہ کمارے دسل گئے وہ ہی ہی اپیشیل فیصلہ ہوگا سو جہاں نے جتھے بندگیاں نہ اپیشیل فیصلہ جاننا اپیشیل پرس میں جاننا ہے تا سامنے سارے میڈ گیاں یا نو ہی اپیل کر دی ابھی ساتھوں چار بجے پرس کار پرس تار دیتا جو شامل ہوگا وہ تو بہت جو انہوں نے کوئی کوئی سوال کرنا ساتھے پروگرام بارے ساتھے جدل اتنی بارے ساتھا جو انہوں نے اپنے اکھدی پلان ہے بی پلان کہلو جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاروں کی سنکھا میں لوگ جو ہے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور سبھی سکھ جتے بجیوں اور سبھی ہریانہ پنجاب کے کسان سنگٹروں کی ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے جس میں اگامی رن نیتی کو لے پہنچے ہوئے ہیں وہ بائٹ کر سکتا ہے کسے بھی رگ گلا پر وہ بائٹ اگلے دی نجی بائٹ ہوگی وہ پسلو بائٹ ہوگی انہوں نے تسی جتے بندی دی ایچو رائی جنجا افیشیل بائٹ نہیں کہوں گی سو انہوں نے نجی بائٹ ہوگی بائٹ کر کے پہنے پر ساتھ کر دے اوڑوں تسی پر اوڑوں تسی جتے بندگی آدھی سانجی بائٹ ہوگی اچھو رائے جو میں اچھو رائے جب میں اچھو ہی پیل کر دے ہیں بہو ہو میڈ گئے ہیں اچھو رائے جنجا بیاندے تارتے بہنڈ دے تارتے نصر نہ کرنا تے ناری سے جو نیشنل میڈیا ہوں تکرہ کسانے دے گنا رہا پہنسانوں اونی کابرے نہیں دیتی گئی جنہیں موچے انہوں نے دینی چاہیے سا رہے ہندوستان دا کسان ایتھے بیٹھا انہوں نے بیٹھا جو انہوں نے تسیہ نیشنل میڈگا کابر کروں گا پھر ساڑے ساڑے دینا جنہا کشمد کیا جنہاں گودی میڈ گیا پھر وہ گودی میڈگا نے کہہ چاہو گا سو اس کر کے ایسی کہہ گا بھی گودی میڈگا نے کہہ چاہو گا کہ سانہوں نے جنہاں پتھا رکھنا سانہوں نے خوشی ہے پھر ہمیں نیشنل میڈگا نے کٹ کابر کیتا ہے اس تو بہت فرمید آبیو کابر کر لگی پھر جنہاں انٹرنیشنل میڈیا پھر ہمیں وہ بی بی سی ہے پھر ہمیں بھور جنہے چینل ہے جنہاں بہردے چینل ہے ایک عرب دیش آبہ چینل ہے آلہ ججیہاں چینل پھر ہمیں عرب دیش آبہ پھر ہمیں بہردے بہردے چینل میں مچھو ہے ساری دنیا انہوں نے سن دیا ہے اور ہمیں ججیہاں چینل میں بھی ساڑے موچھو کابرنز دیتی ہے مین فرکھے انہوں نے بتلیاں گا سوڑے بہردے لگے بہردے لگے یہ بہردے لگے یہ بہردے لگے چینل ہے تو یہ تصوریر سے بڑی سکتے ہیں جو مہیلہ کے ساتھ ہیں وہ بھی یہاں پر پانچھوئی ہیں اور کس طرح سے اب یہ تصفیریں دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہریانہ پنجاب کے تمام کسانسا گٹھن یہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے یہ اہم میٹنگ آج تیسرے دن میں جو ہے رکھی گئی ہے جس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپین رہے گے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ سیادہ کریں سارے بیرانہ سارے جہاں رکھ ساندہاں سارے جہاں سادے گرگو دیتے ہیں سنے جڑے ہیں گدری باب دیتے ہیں سنے جڑے ہیں پخت سرابے دیتے ہیں سنے جڑے ہیں سارے ہمیں تنوار کردہ تو اپین کردہ پر سادے شہی دانہ جہاں سنے گا سادہ تیاں ساڑا درسہ ہیں وہتے پیرا دیر گے جاک سار جت مارنہ رنوکن دی ہر دین ہندے کے دے مرد دلیر تجسی حاصلیں بڑھا کے سطح بلند رکھیا اسی جتنگے جنور جاری جنگ رکھیا تا نواز کردی ہیں جنہاں نے لوکر دا بیشلا لاغو کیتا وڑ میں بہنتی کریں گا منجیل سنگھ رائے انہاں بھی بڑی ہوئی جیڑی کمیٹی جیڑی لوکر دا تارمیل سانگیس دا تارمیل کر کے رکھے گی انہوں نے نام بولا رہ گئے منجیل سنگھ رائے ایک کمیٹی ہے بلانٹی اور کمیٹی جنہاں نے سرستنو ٹھیک رکھ رہا ہے اور میرے نار بنای گئی ہے کمیٹی جنہاں میرے نار سکتی نے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو لے کر ایک کمیٹی بنای گئی ہے جو آنے والے سامنے میں اس اندولن کو اور جیڑا تیجی سے جو ہے آگے کھیستی ہوئی رکھے گئی اور یہ تصویریں سامنے دلی بورڈر سے کرنال بیکنگیس پر آپ ایک سلوسیف دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سامنے سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو شیئر جنور کریں بلوان سنگھ بہرام کے پیچھا میمبر کرپا سنگھ مطوپر پیچھا جانگوی سنگھ چوان جی اور پانجوے میمبر میں بلوان سنگھ راجو اولک جی اے اکیہوں انہوں کو سبائے ایس بارے میں اندرہ بلوان سنگھ نہیں رہے گا دوچھی رہن تھی لائل تسویریں دیکھ سکتے ہیں لگاتار ایک ہفتے سے کرنال بیکنیوز آپ کو پل پل کے اپ ڈیٹ جو ہیں امبالا سے لے کے دلی تک کے بیچ میں دکھاتا رہا تاکہ ہریانہ پجاب اور دیش برگی کسانوں کی جو مانگ ہے وہ کے اندر سرکار تک پہنچ پائے ہر ایک سے دنیا بیٹھے باقی اٹھے پیچھے جلے جان اور تیسری میں تھی سنگھ جی اے بہتی ضرور ہے کہ کن کل گرپورو منانے کی بات کرتے ہوئے یہیں سے دلی بھولر سے دو گھنٹے کے لیے نگر کرتن کیا جائے گا اے بہتی کرنے میں سنگھ جگدیس سنگھ دلے وال اور اگر سیٹے اور اگرے بھولر گئے جگدیس سنگھ دلے وال دی سویلو شانتی پھولک بیٹھو اے دیکھنے ہوں تشیبیت ہو گئے تو اے اکو سارے بھینسلیں توڑے مطابق لے رہے تو انہوں ہمیں کوئی پڑھ کہا لے کہ اکو کہا لے در گئے اے بھینسلہ ہو گیا کہ جمعہ چر سرکار کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اے مورچہ پتہ اتھے ہی چلو گا اس کر کے آپ نہیں سکتے ہیں سرکار کی طرح سے کوئی فیصلہ چب تک نہیں ہوتا اس طرح سے یہ مورچہ تب تک جو ہے دلی بورڈر پر یہیں پر چلتا رہے گا نہ یہ برادی جائیں گے بلکہ دلی بورڈر پر ہی ڈڈے رہیں گے تو اس میں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھارتے کسان یونین ہریانہ کے پردیش ہے دیکھس گرنام سنگھ چڑھونی بھی سامنے بیٹھے ہیں اور ہریانہ پنجاب کے تمام کسان زنگٹھن سبھی جتھے بندیاں سبھی یہاں پر بیٹھے ہیں جس میں مہیلہ کسان مہیلہ سٹوڈنٹس کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ یہاں پر بڑی سنگھیاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا سبھی لوگوں کی ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے جس کی لائیو تصویریں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جنیاں بھی جتھے بندیاں جتھے آنیاں نے ہریانے تو آنیاں نے یوپی تو آنیاں نے مد پردیش تو آنیاں نے کرناٹ کا کہلہ تو آنیاں نے سانہ دا آجلیہ سٹیج پر پر بڑھ کر دیا ہے کسانہ بھر لو اینہوں نے پہیز لے گئے نہیں دیکھو کسانوں نے لگتا ہے گرہ منتری امیش شاہ کا جو نیوتا تھا کہ آپ یہ اسطان چھوڑے اور دوسری جگہ جو چینیت کیا گیا اسطان وہاں پر جائیں تو اگلے دن ہی آپ سے بیٹھ کر باتشیت کی جائے گی لیکن کسانوں نے وے نیوتا لگتا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ کسان یہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سرکار چپ تک ان کے مانگے نہیں مان لی جاتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سینکڑوں کی سنکھا میں سینکڑوں کی سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر حریانہ اور پنجاب سے اور دوسرے سٹیٹ سے جو ہے پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جلور شیئر کریں میں کہوں گا کہ تشیب دائی دے پاتروں دی آج میں میریاں پیدا ہوئے کہ میں نے ہورے محسوس ہویا ہے کہ اسی لڑائی چتاں گے کیونکہ ساڑے پریوار آگے ہے ساڑے بچے اس لڑائی نو لڑ رہے ہیں ساڑے پچھے لڑ رہے ہیں ساڑے پچھے لڑ رہے ہیں جیتو پورے دے پورے پریوار اس لڑائی دے مدان دے پہ چترے ہو اور دو مہننو نہیں لگتا کہ ابھی لڑائیاں ہارن دے ہیں کوئی چانس نہیں ہوندے لڑائیاں چتے ہیں تو میں بہنتی ہے کردہ سا پہلے پر اس لڑائی نو سمجھن دی دو رہے ہیں کہ لڑائی ہے کی کہ پیاریوں لڑائی دکی نہیں لڑائی بہت بٹی ہے تو بہت تکڑے ہنسلے دے نارا کھرمے دے نارا پر ایک تکڑے چیرے دے نو لڑنی پہنی ہے میں کلک کلک کیتی سی تو یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہریانہ بھارتی کسان ان کے پردیش ادکس برنام سی چنونی سمیت انے کسان نیتاب یہاں پر موجود ہیں اور پنجاب کے تمام جتھے بندیاں اور کسان سنگٹھن یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہ لڑائی ایک اوہ سر سمجھے ہوتے دے تہت ساتھے دے تھوپے جا رہے کنون دے خلاپ ہے جے جڑے اوہ پیسلے جنڈے دے بچے اگر کہیں گئی آئے کہ ہر حال دے بچہ کہ ساندھے نو جڑا منیوم سپورٹ پرائس ملدہ ہے اور نو ختم کرنے یہ لڑائی سمجھے ہوتے دے خلاپ ہے اور اوہ دے نو اس لڑائی نو جتن باشتے ہیں ساندھے نو سمجھنا پہنے کہ لڑائی ایک چوندی تر چاہت ہو رہی ہے اے لڑائی دے حال دے دن رکھے ہو جا رہے ہیں میرے ویرو بہت ساریاں پلٹکل پارٹنگے کہہ رہنگے نے اچا کہ موٹی کر رہے ہیں بھلانہ کر رہے ہیں میں پلکھا کر دیا میاں ویروہ انیس سو چرینڈ میں یاد کریں انیس سو چرینڈ میں کیونی سرکار سی کونگرس دی پردار منتری کون سی نرسیبہ راؤ میرے دوستوں اس ملے نرسیبہ راؤ دی سرکار نے سائن کیتے ہیں تیزے جلد لکھئے کہ کساندہ نو ہر حال دو جو فسل دا پہا دوڑا پند کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلی بورڈر پر ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے جس میں ہاریانہ پنجاب کے سبھی کسان سنگٹھن اور سکچتے بندیاں یہاں پر موجود ہیں اور سینکڑوں کی سنگٹھن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نیجر جائے گی مہیلہ کسانوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی سنگٹھن میں ہجاروں کی سنگٹھن میں آپ کے کسان موجود ہیں اور آج تیسرا دن ہے کسان اندولن کا آج سے روجانہ اسی طرح سے یہ میٹنگ چلا کرے گی اور بعد میں جو فیصلہ ہوگا وہ میڈیا کے سامنے بھی پریس کانفرنس کر جاری کیا جائے گا ایس مندر دن ہے جو بیٹھر باشتی اندھے نے کیوں نے پتہ ہی نہیں کہ تے فیصلے کی ہوئے پہنے لوڑا جا گیٹ دے بچوں پہر تنوں پہر کٹندھی تو میرے دوستوں ایک نونوں دے جو بڑھ کے آئے نے آڈی جمیر لیر بھی کیا رہی ہے ایک سو ایک پرسند ایس گھتے چاہ رہی ہے سمہ اپنے پر بہتھوڑا نے جب کنے سیارے ساڑے لیٹر بیٹے جنہ نے بول رہے ہیں میں دو پہلے بچوں پہلے بچوں پہلے ایک ایک گل کہنے چاہوں گا کہ جڑے پہلے پہلے میرے بیر ایک کہہ رہے ہیں کہ کنون بہت بڑھیانے دو گلنا سنو تے آنا دو گلنا جڑے ہیک تھاپر تھاپر کے کہنے دے نئے کہ کوئی ایک لائن بھی کٹ کے بکھاؤ جیرے اس کنون کے بچوں کسان بروتی لکھی ہوئے میں چیلنج کر کے جاستان میں کچھیں لکھی آئے تھے کی لکھی آئے اس کنون کے بچ لکھی آئے کہ اگر کسان دے فزل دا پیسہ لے کے فزل خریدن بہا پٹ جائے تاک کسان کوٹ نہیں جا سکرہ بھومیوں اے لائن کسان بروتی ہے جاں کسان پکھی ہے میں پچھنے چوڑا میرے بیجے پیارے بیرانو اگلی گلنا انہوں نے رکھیا انہوں نے رکھیا کہ مارکی کمیٹی دے کنون میں دو چوار ہر ملت ہون گئے انہوں نے ملت کیتا مارکی کمیٹی دے کنون نہ دو جیسے کیا جو پرچ گئے تاکہ ہلکری سوکھی لگ دیا ہے پر انہوں نے مہتہوں نے سمجھا پھر بہتہ لگنا بھی رو ساتھے عام کسان دوں نے بکا کہ مارکی کمیٹی دے کنون کی سی مارکی کمیٹی دے کنون ایسی کہ اگر تو ہڈی پھسر کی کیا ہے مارکی کمیٹی دے ریچر دار جائے کہ ساندہ پیسے بھی مارنے چاو گا ہے اگر ریچر چاکے کور دے وجہ پھٹ گیا ہے تو انہوں نے کوئی طاقت تو ہڈے پیسے مار نہیں سکتی سی اور انہوں نے چھوڑا لوں ایس کنون تو مکتی جتی گئی ہے کیا لانا کسان مردی نہیں تو میرے دوستوں میں بیجے پیاری ویرانوں نے کل دے سکیت دن دے ہی رہ جانا ہے دوسری کل دے کل ہوت نوٹ کرے ہو ایک ہندے نے کہ ایسی بڑا نپ پوچھ کے کنون پیش کی تا گیا ہے ایک ہندے ہی ہی کہنے ہے کہ تہاڈی جمین جو کوئی دھیکے جو لنگا ہے وہ اس پہ سمدھ دیا ہی 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 ہندے ہی ہی ہندے ہی لگتا کہ تہاڈی جمین پہ کوئی کرجہ نہیں لے سکتا انہوں نے دوسریوں کہنا طریقہ جناب مرکب لائے لوگ کو ایک لائنچ لگتا کہ کسان دی جمین پہ کوئی لوگ نہیں لے سکتا اگلی گل کا کیا بھی لکھی ہے اوپنے توہدی زمین سے کوئی بینڈن کھڑی کتی جا سکتی ہے اگلی بینڈن کھڑی کتی اوپنے لون چکیا جا سکتا ہے وہ لوگ کی ہو جا پر ہے لون شبد مدبر بڑھر کے لون شبد نہیں لکھیا تھے اوپنے لکھیا کریڈر کریڈر شبد لکھیا کہ آپ کیوں انہوں نے پتا سی کہ کسار بچارے رو ہو گئے چاریس سال کرجا چکتے ہیں لون لون دا پہلو بڑھا لگ گیا ہے لیکن انہوں کریڈر دانی پتا اس کر کے پھر لکھا پایا جا سکتا ہے کریڈر شبد دار تھوندہ پر آوے اوڈہار ہے کہ یہ اوڈہار ہے تو لون ہے اس کر کے پرہ اللہ پوچھ کے قرون کو اٹھے سامنے پیش کیتے گئے تو میں زیادہ سمانی لنا میری بینٹی ہے میرے دوستوں اکھیر دے بچہ کہ دوستوں لڑائی جتنی آئے لڑائی جتنی آئے ہاتھ کرے کر کے پروانگی دیو پڑھا جتنی آئیتے ہیں ہونوں پھر مرے دوستوں ایک گلدہ امر رکھو سکرے ہو کر اسی تیز یا تیز یسے بندگیوں دے آگوں تھوڑے نہ بچن پاتا تو ہاتھ نہ پودا کرتے ہیں کچھ ہو جا پانے لڑائی جتنی جتنی آئے بچھے لی ہداوں گے ایک سکرے رہا ہے پڑھے بننا کھڑا پڑھے بننا کھڑا جتنی آئے پہ تکڑے رہو شبت کے ہیں پہ تک گلہ بڑی جروری آئے پہ تین ضروری آئے میرا بیرو اے لڑائی میں کل بھی بھی انتے کی تیزی اے لڑائی ساڑ گا اپنی ایجد دیا ہے اے لڑائی ساڑے چھوڑے چھوڑے بچیاں دیدیں سابقے کراند آجا لاؤنٹ بنے ہوئے انہوں نے رکھن دیا ہے اے زلی سادہ کچھ نہیں ہوئے اے لڑائی ساڑا بگر سواڑے ایجد دیا ہے اے لڑائی جتنی پہلی ہے کچھ بھی ہورے ساڑوں ساڑوں نے جتنی آئے مرک گلہ اے لڑائی لو جتنے دو لئی لڑائی لو جتنے دو لئی کچھ گلہ پھلے بندریاں پہن گیاں جڑے بندر ہسٹری پڑی ہے چہاس پڑی آئے اور نوٹ کریو کہ نفولین دنیا میں رچے گا مشہور راجہ کیوں بنیا اوہ اس کر کے بنے ایسی بیرو کہ اوہ دی دھول دو بچ بہت پکڑا دسپلن سی حکم مرنی سی اوہ دی بھاؤ جا کہ جت کے دنیا کو بہتی ہوں سبندوں نے سو ایس کر کے تسی سارے جنے سے میرے ساتھی آئے ہو تسی اینا جنہینا بھی بھاؤ دوں ایمان کرنے دس اوہ دسپلن رکھو گے کہ نہیں رکھتے دمان دارینا میں بہنتی کروں میرے دوستو دسپلن رکھو گا اگلی گھو گا میں بہنتی کروں دیکھو سنن ساڈی سارے انہی عمر لڑ پاکڑا ستر سال دے میرے پوکڑ ہے ساڈی پلیز بیٹھن دا یتر گریہ جی پلیز بیٹھو ساڈی سارے انہی عمر لڑ پاکڑا ستر سال دے میرے پوکڑ گیا ساڈی پلیز بیٹھو سنو اور جہوڑن دی کوئی اچھا نہیں رہی کیا نہیں رہی اچھا سنو دس گیا کہ ساڈے بچیاں دے رہا رہا ہے سنو دس گیا کہ ساڈے بچیاں دے رہا رہا ہے اس لئے سامو مرنا ہوئے اسے پچھے نہیں ہٹنا پر میں کھونو بیندی کرتا میری مینٹا نوانو یا رکھ کر سنو جے کر تسی اسے جمیر کیلے باشتے رکھ رہے ہیں لڑائیں ساڈی کیلے لہی ہیں ساڈے ساڈے جاتے سامو جمیر دیکھے گئے ہیں ساڈے جوٹی بن دیا ہے کہ ایسے وہ ہی جمیر جاؤں دیتے ہو تو انہوں دے کے جائیے ہیں جنہوں نے قلون پر جمیر کھونو آج سے بڑھائے جا رہے ہیں انہوں نے رات کروائیے کہ جو جمیر رکھتے ہی کرنے رہے ہیں اس کسی جاؤں دے رہنے بہت ضروری ہے تو تو انہوں نے جاؤں دے رکھنے لہی میری حسابن کے بیندے ڈسیپنٹ بہت ضروری ہے میرے ویرو سرکارانہ یتن ہندے ہیں سرکارانہ یتن ہندے ہیں کہ ایک سندولہ منوں کسے نہ کسے دریقے دے رال سکایا جا سکے ایک سندولہ منوں کسے نہ کسے دریقے دے رال ہنسک بلائے جا سکے اتھے کوئی لڑائی چگڑے نہ مہار بلائے جا سکے تو میرے دوستوں اگر وہ پندیا آپ کو لڑائی ہار جائیں گے جتی زدائی لڑائی ہار جائیں گے میں جتی زدائی لڑ کے استangenہ لڑائی سے جتے بہت رہے ہو ایک ایک قدم اسی لڑائی سے جتے بہت رہے ہو تو اس کر کے اے نجم بنائیو چاہے کچھ بھی ہوئے اسی لڑائی نے ہنسک نہیں ہون دینا سرکار نے دینا کہ سرکار توہدے سے لاتھی چارج کر سکے سرکار نے کون کچھ بھی کریں سرکار کرن دے شانتی بنا کے رکھا گے مہرچہ جتا ہوں گے ایسی دورنوں پیدا کر گیا شانتی نہیں گونی شانتی نہیں گونی میری ہاتھ بن کے دینتی ہے کنہ میری مری ایسی دورنوں پہلے چانتی رکھن گیا کہ جب سارے چاہے تو بہت بہت تحنی دورنوں پہلے چانتی رکھی جی تحنی دورنوں پہلے چاہے کونی بولنا آئی گر جی کا کھانچہ آئیگر جی کی حصیت موسیقی 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 کسان جدے بندیاں نے کٹھے ہویاں فیضرہ لیاں بھی یہ اندولم سارے دیردہ ہے ان اس سارے دیردے میں چلائیے سارے دیردے کساننا نو جوڑیے اوڈج پنج ممبری کمیٹی بڑھائی ایک اوڈج مہوی شامل اسی تے اس پنج ممبری کمیٹی نے اگے ودیاں ہویا کسان مہا سنگرو بھی نہ جوڑیا سارے دیردے کساننا نو جوڑیے اوڈا نو رکھے آزی بھی ہے اندولن کٹھا لڑنا ہے کسی اکی جدے بندی دا اندولن نو رہے اندولن دا نو رکھے آزی یک تا کسان مہوڑی اندولن دا نو خوشی ہے کہ پنجابدی سارے جدے بندیاں نے سارے مہرکیاں کی جمعواری لیلی ہے سارے کمزمہ حضی جمعواری لیلی ہے اسی تا نو دیاں پنجابدی جدے بندیاں دے سارے کمزمہ حضی جمعواری لیلی ہے اسی بیریئرز دوڑ کے اگے نہیں جاں گے میں نے انہوں بینٹی کی تیزی بھی ایرد ناڑا اندولن کمجور پہجے گا اندولن دا وجن نہیں بنے گا تُسی ایک بہترہ لاؤ بے اسی مورچہ توڑ کے جانگے اسی توڑ دے ہر بیریر توڑ کے جانگے تُسی چین دی دیوار کر دو تہاں بھی توڑ کے دلی پہنچانگے پر میری گلنوں پنجاب دی جتے بندیاں نے نئی سی منیا پر اسی ایک بہترہ لینے آسی بے اسی مرا گے لگا گے گولی لگے چھوڑ لگے اسی جنہوں مورچہ توڑ کے جانگے اسی پچی تریکنوں ہمارے تسروع ہوئے اسی پچی تریکنوں ہمارے تسروع ہوئے پہلا مورچہ ہمارے تسروع ہوئے جانگے سے پانے کی بھوارا لگیا کیانسو گہتے گولے چھڑے تین سو ست ست دا اکمہ قدمہ درج ہو گیا تجہ بہریر کرشی تردہ توڑیا اسی جنہوں گہتے گولے چھڑے پانے کی بھوارا پہیا تجہ پرشی ترج ہو گیا سیجہ مورچہ کرناہ تسروع ہوئے انہوں نے ڈمپر لاتے بھریک لاتے ڈمپرہ دے پوری لین انہوں نے لاتے ڈمپرہ دی وہ آسو مہتے گولے چھتے پہارے مہارے اور وہ مورچہ بھی توڑیا ایک ہر پرچہ ترج ہو گیا تجہ بہریر کرشی ترج ہو گیا پنجاب دا کسانوی پھر کس طرح جا گیا ہے تو انہوں پتا ہونا بھی کیوے جا گیا ہے پر پنجاب دا کسانوی پھر مورچے توڑ کے آگیا ہے سانوی پھر کہ یہ سکال دا ہے سانوی ایک سکال دا ہے کہ یہ اندولر کے لئے مورچہ بردہ نہیں ہے یہ اندولر سوارے دیس داندولر ہے یہ سوارے دیس دینند۔ آج صدی پنجابدہ پر آکے پنجابدہ بنا کے بیگے انہیں تیس صدی کے مجور ہو جائے گی گلد ہے یہ ساس ہی اپنی کے مجور ہی آبت گھاتی سرکار دے ہوئی چندی ہے سرکار دے پہلے چندی ہے پنجابدہ اندولن بن گے اے اندولن سارے دیزدہ اندولن ہے پھر جدا فیضلہ صدی پر آ لے گیا ہے انہیں نا اے فیضلہ تو انہیں نے اپنے ورود لے لیا بلکل اے بلکل صحیح ہے اسی ساری سیمہ سیل کرانگے مگل من ہو آگے تے جو فیضلہ لے لیا وہ مہنم منجور ہے سادی جدے بندی جیدی ہے چیس طرح تو سزی عبر کری جاؤ گے اسی من نہیں جاؤ گے اسی تو عبر نارا پر اے دا باقی جدے بندی ہے جنہیں دیزدی بیٹھ لیا نے اور راجہ صاحبوں پر آ کل لو پانچہ ہزار ٹرلیے دی آئی سوری پانچہ ہزار بنتا ہے نا تا آج جا جانا ہے جنہ نے راجہ صاحب روڑ جام کرنا ہے اور یوپی آرے جنہ نے ریلی روڑ جام کرنا ہے اور یوپی آرے بیٹھے ہوئے کئی لوگ دینہ دے منلو کو برانا لگے کہ کوئی جان نہیں ہرانی آنکہ پرداشت کر لانگے سادہ دے کونی گا ہے توڑے چھوڑے پرانتوزی بڑے پرانتوزی بڑے پرانتوزی بڑے پرانتوزی بڑے پرانتوزی بڑے جو کہوں گے کہوں گے ہن کہوں گے کہوں گے کہوں گے کہیں گے کہیں گے وہ آج دی خبرہ کہ یو پی اترا کھانتا ہو سہگڑا ہی گھنٹی دے وچہ ٹریکٹر دلی سے داخل گائے ایسے پرا یو پی دے اندولن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اندولن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اندولن بڑھتا ہریانہ اور پنجاب کا نہیں بلکہ راجستان سے اتر پردیش سے بڑی سنکھا میں جو کسان ہیں ڈلی کے سبی بورڈرز کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے ایسے طرح ہریانے کے پنجاب دے وچوں آپ مہارے کسان جنرے میں ٹرالیاں ٹریکٹر لے کے ڈلی والوں چل پہلے سو اے جوہاں ڈلی میں کسانہ کا کٹ رہے ہیں میں سے پہلے بلا رہے بول گئے کہ کسانہ نے ٹرالیاں 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 تے دیتا پناہ بند ہے ستے کا بات پورے دہشتے میں چھے پچیس ستمبر دا بند دا جیسی لشکوار پہی تو بند آرہا دہشتے اندر اور اس کا بات پورے پناہ بندے اندر پیکٹر مار چھو موٹر سائیکل مار چھو اے ملتے ان پیا نو کہتا کہ اے توٹے ساتھے گئے منگانے اے منگانو پہنچنیاں کراو اگر تسی پہنچنیاں نہیں کرتے دلی دربار تک تو اسی کو اٹھے کرانے پچھا نکلنے پندہ چاہنا بند کرانے بائی کارٹ کرانے اور اس تو بہت جنی لہار سی اگر رکھتی گئی ایک ایک دوباروں پورے پنجاب دیا ساریاں ریل لائنہ جام کر دیتی ہیں گئی ہماری آپ سب سے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں ہماری سارے سارے ٹول بلا جے پنجاب دے کسی اراد ہوگے ایجیکٹوی ٹول بلا جے رہتے کسی بھی بندے نوں کسی بھی سواری نوں کوئی اپر پر چھکتا کے نہیں جانا پندہ سارے پنجاب دے ٹول بلا جے کساں نے کھول دکھے نے نار دی نار اے بڑا امباندی موزیدہ یار ہے امباندی نے رائز پٹرول پمپ چھوڑے پنجاب پہلا بند کر دیتے گئے نار یہ چھوڑے پٹرول پمپ بند کر دیتے گئے سواری دو پر سے امنا بڈیا کارپوریٹ کرانے تھے یہ تصویر سمیہ آپ دیکھ رہے تھے دلی بورڈر سے جہاں پر کسانوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے کیونکہ دیش کے گریہ منتری آمی شاہ نے حلق کی کل کسانوں کو ایک میسیج دیا تھا کہ اگر کسان یہاں سے جو برادی ہے جو جگہ چیریت کی گئی ہے اگر وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں تو اگلے ہی دن ان سے بادشیت کی جائے گی لیکن کسانوں نے اس اندول ان کو بڑھانے کی بات چھین لیا ہے اور کسان یہی پر ڈٹے رہیں گے تو جڑے رہی گا ہمارے ساتھ اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا جلد ہم آپ کے بیچ میں پہنچیں گے اور کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ ہماری آپ سابی سے اپیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو شیئر جرور کریں